نحمده ونسلی ونسلیم ولا رسولِهِ الكریم والحمدللہ رب العالمين اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فریفرحو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم با آوازی بلندرودی باک پریجیز اللہ مسلم یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ صدق خدا کا ہوا مصطفیٰ کا سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے رتبے میں جس نے چونوں چران کی نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا سبحان اللہ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد میرے انتہائی محترم مامو جان قبلہ پیر سید رضی العباس شاہ صاحب اور پیر سید سباہ حسین شاہ صاحب دیگر مشایخ عظام انتہائی محترم علماء کرام میرے بزرگو میرے بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ رات کا کافی بقت گزر چکا ہے میں ہر محفل کی طرح اس محفل میں بھی یہ دل میں بات رکھ کے آیا ہوں کہ نہ جانے شاید یہ زندگی کی آخری محفل ہوں لہٰذا مجھ اس طرح انگریزی میں کہتے ہیں without holding back کچھ بھی پیچھے رکھے بغیر سرگار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی گئی ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دلوں کو ہتھیلی پی رکھ کے پیش کریں سامین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں فرمایا قل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ پس یہ خوشیاں منانا ان کے لیے بہتر ہے اس سے جو تم نے جمع کر رکھا ہے سامین و ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت قریمہ میں مسلمانوں کو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم عطا فرمایا جب تم پر تمہارے رب کی عنایتوں کے دروازے کھل جائیں جب تم پر تمہارے رب کریم کے فضل اور کرم کی بارشیں برسنے لگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خوب مسررت اور خوشی کا اظہار کرو میرے محترم بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں رب زلجلال نے ہم مسلمانوں کو صرف عبادت یعنی نماز روزہ حاج زکاة کا حکم نہیں دیا بلکہ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے انسانی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں اور غم کے دن بھی آتے ہیں سب اس سے واقف ہے اسلام نے دونوں وقتوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمیں گائیڈے کے دوستے ہیں فرمایا انسان اے مسلمان اے رب کائنات کو وحدہو لا شریکہ ماننے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اگر تجھ پر غم کا وقت آجائے اگر آپ بے فولن بائی تراجیڈی تریبلیشن سم سورٹ اف ٹرومہ آزمائش آجائے تقلیف آجائے تو رب فرماتا ہے میرے بننے سبر کر پوچھا کیوں کیونکہ رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی طرح فرمایا اے میرے بندے اگر خوشی کا موقع آ جائے تو پھر فل یفرحو ہوا خیر مما یجمعون پس ایسے خوشی مناؤ یہ خوشی منانا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم نے گھروں میں جمع کر رکھا ہے پروردگار عالم نے ہمیں پھر خوشی منانے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے آپ کی توجہ ہونی چاہیے انشاءاللہ بات مکمل کر کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم فرمایا پھر خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہم نے پوچھا یا اللہ ہاو شوڈ وی ریجوئس از کی ہے خالقِ قائنات خوشی کے موقع پر کیسے خوشی منائی میرے رب کا بھائیو کبھی کرم بھی دیکھا کرو اس کی محبت اپنے بندے کے ساتھ دیکھو قائناتِ عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں انسان نے بندے نے اللہ سے پوچھا اور رب نے رہنمائی نہ فرمائی ہم نے عرض کی پروردگارِ عالم تُو نے فرما دیا کہ میری رحمت اور میرا فضل ملے تو خوشی کرو تو یا اللہ کس طرح کرے how should we rejoice how should we celebrate تو میرے محترم بزرگو بھائیو یاد رکھیں یہ بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے پھر بقیہ گفتگو سمجھ آئے گی کہ خوشیاں بھی دو طرح کی ہیں دو طرح کی خوشیاں there are two types of happiness ایک خوشی فخر والی ہے آپ کی توجہ ہے تو میں پھر بات کرتا ہوں نہیں تو میں عادی نہیں اس طرح سن من بات کرنے کا اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت قیمتی بات ہے اس کو ضائع نہ کیجئے گا میں چار دنوں سے سخت بیمار تھا مگر شاہد یہ میری زندگی کی آخری محفل ہو تو آپ نے نامہ اعمال میں یہ حاضری میرے لیے ضروری ہے آپ بھی یہ تصور کر کے سرکار کی بارگاہ میں صرف نارے نہ پیش کریں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں انشاءاللہ موت بھی قبول ہے اس میں ایمان رکھ کے حاضری دیجئے گا اس محفل میں خوشی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ خوشی ہوتی ہے جس میں فخر ہوتا ہے اور ایک وہ خوشی ہوتی ہے جس میں رب کا شکر ہوتا ہے فخر کی خوشی میرے بھائیوں اللہ کو نہیں پسند اللہ فخر والی خوشی پسند نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر والی خوشی کے اندر انسان کی نظر اپنے نفس پہ ہوتی ہے فخر والی خوشی کے اندر بندہ اپنی میں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے فخر والی خوشی کے اندر غرور اور تقبر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں پھر ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں اور یہ خوشی میرے بھائیوں بہت ہی بری ہے ایسی خوشی ہرگز نہ منایا کریں اگر آپ مثال جاتے ہیں تو کئی شہروں میں جا کے اب تو قصب اور گاؤں میں بھی ایسا حال ہے میں کسی ایک جگہ کا نام نہیں لیتا میں نے خود دیکھا ہے مگر میری آپ اگر بات پہ اعتماد کر لیں تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی جگہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کئی شادیوں کا جا کے حال دیکھ لیں اب شادی کرنا بری بات نہیں ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس شادی میں جب فخر آ جاتا ہے تو اس وقت تین تین لاکھ روپیہ ایک گھنٹے کا کرایا دے کے لوگ ہیلیکاپٹر میں اوپر جاتے ہیں اور پھر نوٹوں کی برسات کرتے ہیں ایسے علاقوں میں بلکہ ایسے ملک کے اندر جہاں شاید کسی غریب بچے نے تین تین دن سے روٹین ہی کھائی یہ ہے فخر والی خوشی یہ ہے وہ ناجائز حرکتیں جو میرے رب کو پسند نہیں ایسی خوشی کے متعلق اللہ جللہ جلالہو فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میرے بندے ایسی خوشی نہ مناو بے شک اللہ تعالی ایسی خوشی منانے والے کو پسند ہی نہیں کرتا فخر والی خوشی دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے آئیے دوسری خوشی کے بارے میں بتاتا ہوں دوسری خوشی ضرور منانی چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس خوشی میں خدا کا شکر ہے اور اس شکر کے اندر انسان کی نظر اپنی میں اپنے نفس پر نہیں بلکہ اپنے رب کے رحمان پر ہوتی ہے ایسی خوشی انہاپینس فم گراتیٹیوٹ تو اللہ اپرسن لکھت وزا میسی او اللہ انسٹیڈ او از اون سو اس کے بارے میں رب فرماتا ہے فالیس جو دو شکر کی خوشی میں اپنی جبینے میری بارگاہ میں بندے جھکا فرمایا بذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو خوشی کرو سامین محترم ہم آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکرانے میں یہ محفل خوشی کی سجاتے ہیں ہم عید ملاد النبی کے جلوس میں حاضری دیتے ہیں اور زبانوں پر رب العالمین اور رحمت للعالمین کے ترانے ہوتے ہیں ہم دو سنا ہوتی ہیں اور ناتے رسول ہوتی ہیں سامین محترم بارہ رب العالمین کو پاکستان کے کونے کونے میں جا کے دیکھ لیجئے گا ارے صبح سے لے کر شان تک بابوضو تبتی ہوئی دھوپ میں پیدل چلتے ہوئے خدا کا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں ارے ایسی خوشی میرے رب کو بڑی پسند ہے کیونکہ بابوضو پورا دن ایک ایک لمحہ سرکار دو جہان کی بارگاہ میں میں اور آپ درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمَا اَلَيْتْ بِشَتْ اللہ اور اس کے پرشتے اور اس کے انبیاء درود و سلام بھیجتے ہیں میرے رحمت اللہ اور عالمیر پر اے ایمان والوں تم بھی میرے حبید پر درود و سلام بھیجو نارے تقویر اَلَّا اَخْبَر ہاتھ اٹھا کے اپنے ہامرے کا ثمود دش کریں نارے تقویر نارے بِسَا رسول اللہ نارے نارے تقویر سامین و ناظرین یاد رکھیے اب میرے ساتھ اس گفتگو میں صرف وہ شامل جو ایسی خوشی منانے کا عادی ہے باقی کسی سے میں بات ہی نہیں کر رہا یاد رکھیے جو لمحے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکرانے میں منائے جا رہے ہیں یقیناً یہ وہی لمحے ہیں جو ایر ملاد و نبی کا جلو سڑکوں پر چل کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں درود و سلام پڑا جاتا ہے ارے آمد مصطفیٰ کے شکرانے میں جو درود و سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے قائناتِ عالم میں حاضرین و ناظرین جتنے مسلمان ہیں جب وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں نا تو صرف اقیلے عبادت کرتے ہیں جب میں اور آپ سردے میں جاتے ہیں تو ہم اقیلے میری اور آپ کی ذات اقیلے سردے میں جھکی ہوئی ہوتی ہے جب ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہم اللہ کی بارگاہ میں اقیلے پیش کرتے ہیں مگر دور ہو آپ کا یہ جو درود سلام بالی عبادت ہے نا یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے سامین موترم یہ واحد ایسی عبادت ہے جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس کے فرشتے اس کے انبیاء ہمارے ساتھ سامل ہوتے ہیں اور بھائیوں واحد یہ ایک ایسی عبادت ہے جب ہم درود پڑتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ درود پڑتا رہتا ہے فرشتے ہمارے ساتھ درود پڑتے ہیں ثابت ہوا جب ہم سارا دن انشاءاللہ عید ملاد النبی کے جلوس میں درود و سلام پڑھ کے سرکار دو جہاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو سارا دن اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ اور اس کے انبیاء ہم سب اکٹھے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور بھائیوں خدا کا واسطہ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس ہماری اس عبادت میں اللہ بھی شامل اس کے اور اس کی عبادت ہے اس کے اللہ انسی ایس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی طریقہ دیگہ یہ ایسی طریقہ دیگہ جس طریقہ دیگہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیدا کرتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بولا فلیف رہو تم اس نبی پر درود و سلام بھیجو پوچھا کس نبی پر فرمایا جس نبی پر ایمان والے درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی پر اولیاء درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی پر غوث درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی پر خطب درود و سلام بھیجتے ہیں یعنیٰ کس نبی پر درود بھیجے فرمایا جس نبی پر عبدال درود و سلام بھیجتے ہیں اعتاد درود و سلام بھیجتے ہیں آئمہ درود و سلام بھیجتے ہیں فقہات درود و سلام بھیجتے ہیں علماء درود و سلام بھیجتے ہیں سامین محترم پوچھئے کس نبی پر تو فرمایا جس نبی پر خطبہ درود و سلام بھیجتے ہیں جس نبی پر زہدین درود و سلام بھیجتے ہیں عابدین درود و سلام بھیجتے ہیں عالمین درود و سلام بھیجتے ہیں کاملین درود و سلام بھیجتے ہیں محدثین درود و سلام بھیجتے ہیں حفظ سبین درود و سلام بھیجتے ہیں مخلوقِ خدا درود و سلام بھیجتے ہیں بلکہ نہیں 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 اس نبی پر درود و سلام پڑھو اس نبی پر درود و سلام بیجو جس پر خدا درود بیجو جس پر خدا درود بیجو ربیق یا رسول اللہ ربیق یا رسول اللہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ وقت ہے کہنے کا ربیق یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم آہذر ہیں پس ہم خوشی کرتے ہیں آمن رسول کی قرآن مولا فل یعبدو پس ہم عبادت کرتے ہیں وشکر اللہ پس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فل ینفقو پس اس کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کی ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و قرم سے تعمیل کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے خیر ممہ یجمعون اے یہ بہتر ہے اس سے جو گھروں میں تم نے جمع کر رکھا ہے پس جب ہمارے لئے سرکار مدینہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھائیو قائنات عالم میں کوئی نعمت نہیں جب اللہ نے ہمیں رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرما دی تو پھر شکر کرو نا اے خیشی کا اظہار کرو کم نے ان والے کی آمد پہ اے خوب محبت رسول وارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑو نا اے نہ تم سے حلیہ یقیدت پیش کرو اے یہ اللہ کا ہم سنیوں پہ ہم مسلمانوں پر اے تمام عالمین پر اللہ کا یہ فضل ہے اللہ کا یہ عنام ہے اے بھائیو خوشی کرو اللہ رب جلیل کو راضی کرو مدینہ کے سلطان کو راضی کرو علی حق 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 عل رسولِ خدا کی سنا ارے ہم کریں گے قارنِ انساء رسولِ خدا کی سنا ہم کریں گے بتاؤ جا کے ان کو جو نہیں مانتے رسولِ خدا کی سنا ہم کریں گے پڑھیں گے درود اور دعا ہم کریں گے اور رہیں گے رائے مصطفیٰ کے ہی راہی یہ جیسے بھی ممکن ہے ہم کریں گے لبائک 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 یا رسول اللہ ایسے جانے لگائے لہا حضور کی آل کا شدادہ گفتگو کر رہا ہے میں کسی دنیا دار کی داریف کے لے نہیں بلکہ حضور کی آل وہ آل ہے جس کی شاعر آپ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے یا سنئے آدمی بیش کریں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 ل مولا علی کے پیر حضرت صدیق اکبر کے دستگیر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُوا اَيُوَا عَشَرُ نِعْتِهِ عَلَى عَبْدِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے میں ظاہر ہو ارے آؤ تمہیں بتاؤ جو اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ارے ہم اس کے شکرانے میں وہ کیسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ارے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں ارے یہ گلیوں میں کچوں میں گھروں میں بلکہ ہمارے دلوں میں ہر دل کے اندر ایک ہی صدا ہوتی ہے ارے درود مصطفیٰ کی برکت سے اور دلوں پر بہار ہے درود مصطفیٰ کی برکت سے اور چہروں پر بہار ہے درود مصطفیٰ کی برکت سے ارے روحوں پر بہار ہے درود مصطفیٰ کی برکت سے فکر و شعور میں بہار ہے درود مصطفیٰ کی برکت سے دو جہاں میں بہار ہے اور درودِ مصطفیٰ کی تو برکت سے زمین و آسماء پر بہار ہے اور درودِ مصطفیٰ کی برکت سے شریعت پر بہار ہے درودِ مصطفیٰ کی برکت سے طریقت میں بہار ہے اور کیوں نہ کہیں رسولِ خدا کی سنا ہم کریں گے پڑھیں گے درود اور دعا ہم کریں گے رہیں گے راہِ مصطفیٰ ہی کے راہی اور یہ جیسے بھی ممکن ہے انشاءاللہ کریں اپنے دل کو یہ میرے بندے ہاتھوں کو دیکھیں دھڑکنے دیں یہ بند ہو جائیں گے اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے سرکار کی محفل میں بیٹھیں چھوڑ دیں یہ چمک دھمک یہ کچھ نہیں رہنی وہ قبر اندھیری ہوگی اس میں نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ والے یفرہو بندے خوشی کرو ارز کی مولا کس طرح فرمایا آپ والے ینفقو پس خرچ کرو یہ میرے شکرانے کی ادا ہے اور جب تم اس طرح شکر ادا کروگے لا انشکرتم لا عزیدنکم اور یہ رب کا بادہ ہے یہ یاسر یہ جتنے جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے آپ کو اللہ توفیق دے آپ ہی اپنے گھروں محلوں میں یہ اور گاؤں میں اور شہروں میں محفلیں سجائے سنے رب نے وعدہ کیا کر دی ہے اے تک گرنٹی لہو کیے رب نے فرمایا اگر تم شکر کروگے تو بندے میں تجھے زیادہ دوں گا اگر آپ شکر ہیں میں آپ شکر ہیں سنو رب نے پہلے کہا فل یفرہو ارے ہم نے خوشی کی پھر کہا فل یعبدو ہم نے عبادت کی درود و سلام پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا شکرانہ پیش کیا اور خوشی کی پھر یاد نے فرما دیا اللہ نے فرمایا فال یونفقو ارے خرچ کرو اس کی راہ میں یہ جھنڈیاں لگاؤ محفلیں سجاؤ نظر بناو ریدیاں بناو اور پھلاو فال یونفقو یا اللہ کیا بنے گا اتنا خرچ کر دیا یاسر نے اتنا خرچ کر دیا عبداللہ نے اتنا خرچ کر دیا تیرے اس بندے نے ارے سنو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے دیوانو لا عزیدنکم ارے میں زیادہ دوں گا اب پاک پروردگار سارا دن یا اللہ ہم گنیوں ہم بزاروں میں ارے دھوپ میں بابوزو صبح سے لے کر شام تک ارے پھر رہے ہیں پروردگار صدائیں لگا رہے ہیں تیرے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں دیوانہ وار پھر رہے ہیں لوگوں کی جیتیاں کھاتے ہیں لوگوں سے تانے سنتے ہیں فتوے لگتے ہیں پر نہیں پروردگار تیرے محبوب کی محبت میں ہم پھر رہے ہیں صدائیں لگا رہے ہیں پروردگار عالم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں اور پھر جب شام کو ہم گھر آ جاتے ہیں تو بیا اللہ ملے گا کیا اللہ فرماتا ہے پوچھنے والوں سنو میرا رہا فرماتا ہے لَعِن شَقَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے لَعَزِيدَنَّكُمْ ارے میں تمہیں زیادہ دوں گا ارے یہ نہ سمجھ کہ تُو عید ملا دو نبی کے جلوس سے اس محفل سے جو مرضی کرو چادروں کے اندر بکر لگا کے سرکار کے نام پہ مت ہاتھ اٹھاؤ کوئی بات نہیں مگر رب دیکھو کتنا کریم ہے رب کہتا ہے بندے اے نہ سوچ آج تُو ایس محفل تُو خالی جا رہا ہے نا 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 نہ عزیدن نہ تُو مل ارے بندے میں تجھے زیادہ دوں گا تُو نے شکر کیا میری کائنات میں سب سے بڑی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ارے ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ وصول فاق والی نعمت قیامت تک نہیں 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 بلکہ قیامت کے بعد تک ہمیں عطا کر دی گئی ہے رب فرماتا ہے فال یفراہو ارے بندے خوشی منہ خوشی منہ خوشی منہ رب کو راضی کر سلطان مدینہ کو راضی کر اس لیے یہ ساری بات کہہ کے اینڈ پہ میں یہ کہتا ہوں نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی ارے بے نباؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر میں وہ نکمہ ہوں جس کی جھونی سے کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کرتے ہیں میری خطائیں چھپا چھپا کر ارے چلو چلو بیارِ نبی کی جانب ورود نب پر سجا سجا کر پہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلو کو دھامن بنا بنا ہمیں جراغ پہم پہم پاک موسیقی 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 یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی میں وہ نکمہ ہوں جس کے دامر میں کوئی حسن عمل نہیں ہے وہ کرم فرماتے ہیں بلا بلا کا اپنا اپنا مقدر ہے سمین محترم آپ میرے سے اچھی ہیں اللہ آپ کو شاد اور عباد رکھیں اگر آپ شکر ادا کریں گے رب فرماتا ہے لا عزیدنکم میں تمہیں زیادہ دوں گا آئی بل گیو یو مو تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا حضرت سیدنا موسیقی میں نے جب یہ واقعہ پڑھا اس کا متعلقہ کیا تو میرا کلیجہ ہل گیا اتنا کریم اتنا رہی ہم بہت دور چلے گئی ہیں ہم بہت دور چلے گئی ہیں حضرت سیدنا موسیقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی غریب مسکی مفلس بندہ رہتا تھا ایک وہ تھا اور ایک اس کی بیوی تھی بڑی غربت میں رہتے تھے نہ ان کے پاس گھر تھا پہاڑ میں غاروں میں دن رات بسر کرتے تھے پہننے کو کپڑے نہیں تھے ایک چادر تھی عبادت کے وقت باری باری اوڑ لیتے تھے دو دو دن گزر جاتے کھانے کو کچھ نہیں ملتا بھوکے رہتے فاکے کارتے دونوں بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے ایک دن اللہ کا قرم ہوا سیدنا موسیقی علیہ السلام غار کے آگے سے گزرے وہ دونوں باغے باغے آئے آپ کے قدموں میں گر گئے قدم بوسی کی عرض کی کہ حضور آپ قلیم اللہ ہے اللہ کے نبی ہیں ہماری عرضی سن لیجئے آپ نے فرمایا بولو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے حالات بڑے گمگیر ہیں بڑی مشکل میں ہیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے جتنی مشکل میں میں اور میری بیوی ہیں اس بندے نے کہا موسیقی علیہ السلام کو اس سے بہتر ہے اللہ موت دے دے آج آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں رب قائنات کے ہاں ہماری ضرور گزارش بھی کیجئے گا اور سفارش بھی کیجئے گا اور دعا بھی مانگئے گا اے موسیقی علیہ السلام عرض کیجئے گا کہ اے رازق مطلق تو نے سب کو رزق دیا تو سب کا رازق ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ پہننے کو ہے مولا کریم اگر تُو نے ہمارے مقدر میں رزق نہیں لکھا نا تو ہمیں موت دے دے اگر کھانے کو کچھ نہیں لکھا تو موت دے دے اور اگر ہمارے مقدر میں رزق لکھا ہے نا تو ایک دفعہ ہی سارا عطا کر دے کم از کم پیٹ بھر کے کھا لیں گے پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور باقی کی پھر دیکھی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں میں تیرا پیغام بادا کرتا ہوں پہنچا دوں گا موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے کا پیغام ہے لے کر آیا ہوں آپ نے عرض کی یا اللہ اس تیرے بندے پر بہت غربت کا عالم ہے پروردگار عالم انہوں نے یہ تیری طرف یہ عرضی بھیجی ہے کہ یا اللہ ہمارے مقدر میں اگر اتنا کم رزق لکھا ہے تو ایک دفعہ ہی دے دے تاکہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اگر رزق نہیں لکھا تو پروردگار ہمیں موت دے دے ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ہم نے اس کو لوہے محفوظ پر لکھ کر محفوظ کر دیا ہے اور اس کے مطابق ہم نظام چلانے کا بندوبست کرتے ہیں عرض کی مولا کریم حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے کہ پروردگار بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی اس بندے کو اس قدر پھر کیوں کم رزق دے رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اس کے مقدر میں اتنا کم رزق ہے سنو رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اس میرے بندے کی زندگی ہم نے دنیا میں بہت لمبی لکھی ہے لیکن اس کے رزق کو اس کی قسمت میں اس لیے کم لکھ ہے کیونکہ اس کے دن کے جو زندگی کے دن ہے وہ زیادہ ہیں تھوڑا تھوڑا رزق روزانہ ملتا رہے گا تو اپنی زندگی کے تمام ایام پورے کر لے گا وہ تھوڑا تھوڑا کھا کے اپنی زندگی اس دنیا میں پوری کر لے گا مرے گا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیغام پھر پیش کیا عرض کیا رب کائنات اس بندے کی خواہش سن لے وہ بندہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں رزق ہے اگر تھوڑا ہے جو بھی ہے پروردگار تو ایک دن ہی دے دے سارا دے دے اور باقی پھر میں دیکھ لوں گا کم از کم ایک دن میں اور میری بیوی پیٹ بھر کے تو کھا سکیں گے بعد میں بعد کی دیکھی جائے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر آج ہی ہم اس کو ساری زندگی کا رزق اتا کر دے تو پھر یہ بقیہ زندگی کہاں سکھائے گا کیا کرے گا مگر خیر کوئی بات نہیں رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے میرے سامنے دعا کر رہے تجھے میں انکار نہیں کرتا تو میرا پیغمبر ہے تو میرا رسول ہے تو میرا پیارا ہے تیرے سے میرا کلام ہے میں اس لیے تیری سفارش منظور کر لیتا ہوں اے موسیٰ جا کے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تجھے اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے تو بھائیویٰ یہ ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ نبیوں اور ولیوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ اللہ کے بندے یہ اللہ کے نبی یہ ولی اللہ اللہ کے دوست ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کبھی خالی نہیں موڑتا ارے بارگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ کال ہم اس غریب میاں بی بی کے پاس جتنا ان کے مقدر کا رزق ہے وہ ایک فرشتہ ان کے پاس لے کر آ جائے گا اور ان کو ہم دے دیں گے وہ ایک دن کھائیں دو دن کھائیں ان کو سارا رزق دے دیں گے باقی ان کی مرضی وہ جانے ان کا کام جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر واپس آئے واپس راستے میں اس غریب آدمی کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری طرف یہ پیغام بھیجا ہے صبح جب دونوں میاں بی بی اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں غار کے باہر ایک نورانی شکل و صورت والا شخص بے انتہا اناج لیے کھڑا ہوا ہے دونوں میاں بی 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 بہت خوش ہوئے دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تصدیق کے لیے گئے پوچھا وہ نورانی شخص رزق لے کے آیا ہے کیا یہ کون ہے آپ بتا دیجئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی خوشخبری ہے جو تب کال بتائی تھی وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تیری زندگی کا تمام رزق لے کے وہ جو میاں بی بی تھے سنیے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے خوشی سے سب سے پہلے دعوت دی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت توڑا کھانا اٹھ ساڑے آ لے یہ سبق والی آپ کو بتا رہا ہوں یہ سبق والی بات بتا رہا ہوں پھر دوڑے دوڑے وہ میاں بی بی غریب جن کو ساری زندگی کا جو رزق ہے یہ رزق کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا جی تو جتنا ان کا رزق تھا ساری زندگی کا ان کو اسی دن مل گیا ملا انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی دعوت دے کے دوڑتے دوڑتے شہر میں گئے شہر میں جا کے اعلان کرائے کہ جتنے اس شہر کے غریب مسکین ہیں ذرا اپنے گربان میں بھی جھانکیں گے اس شہر کے جتنے غریب مسکین ہیں جتنے یتامائیں اعلان کر دیجئے کہ آج کا کھانا ہماری طرف اللہ کے بندے تھے نا اپنا حال ذرا دیکھئے جس کے بعد جس کے بعد اتنا سا پیسہ آ جائے نا تو سب سے پہلے اپنی کوٹھی کو تالہ لگاتے ہیں اور غریب رشتہ داروں کو کہتے ہیں ساڈے آل نا آبیو اسی تو آڈے تو وڈے ہو گئے ہیں ہماری طرف نہ آئیے گا مگر دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی پھر جا کے غریبوں کو دعوت دی پھر واپس آ کے سارا کھانا بنایا شام کو جب سارے مہمان آئے تمام کا تمام رزق اپنی زندگی کا تمام کا تمام رزق اس کو بانٹ دیا اور پھر خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا کھانا کھا کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سو گئے صبح جب اٹھے غار سے باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہی نورانی شکل والا پرشتہ وہی پھال لے کر وہی اناج لے کر غار کے باہر کھڑا ہے سارا کھانا ان کے حوالے کیا دیکھو ان غریب بندوں نے کیا کیا اب وہ غریب نہیں رہے تھے وہ بڑے امیر ہو گئے تھے وہ دوبارہ اٹھے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی انہیں دعوت دی شہر گئے تمام غربہ مساکین کو گھر کھانے پہ دعوت دے دی موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ آئے رات کو جب اس کے گھار آئے گھار میں تو آ کے دیکھا کہ امبار کھانے کے لگے ہیں بڑے حیران ہوئے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے پھر دیکھا کہ یہ سارا کھانا دوبارہ ان لوگوں نے لوگوں کو غریبوں کو کھلا دیا ہے اور کھانا پھر ختم ہو گیا ہے رات کو وہ دوبارہ سوئے سونے سے پہلے ان غریب بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا پروردگار تیرا شکر ہے روئے رات سجدے میں رہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے پروردگار اسیدے کھانے کے قابل نہیں سی اسیدے کھانے کے ہم تو کھانے کے قابل نہیں تھے پروردگار تو سانو کھوانا لیے انا دے سڑے یا کیسی لوکا نکھوانے ہیں ارے بھائیو اب غور چے سنو اسی طرح روزانہ کا معمول بن گیا روز وہ فرشتہ آتا روز وہ کھانا چھوڑ کے جاتا روز وہ غریب بندے اپنے رب کے نام پر وہ کھانا وہ رزق تقسیم کر دیتے اب دونوں میاں بیوی غریب نہیں رہے تھے بڑے امیر ہو گئے دونوں عیچ و عشرت کی زندگی گزارنے لگے مگر موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا عزقی پروردگار عالم تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کی قسمت میں رزق بہت کم ہے عمر بہت زیادہ ہے لیکن مولا یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے نظر یہ آتا ہے کہ یا اللہ اس کی قسمت کا رزق جو ہے تو نے عطا فرما دیا تھا اس نے غریبوں میں بانٹ دیا تقسیم کر دیا لیکن اب تو روز ان کو اتنا رزق جو دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے یہ ان کو کہاں سے ملتا ہے ارے سنو اللہ نے کیا فرمایا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے قلیم اللہ تو میرے بھیدوں کو نہیں جانتا تو میرے رازوں کو نہیں جانتا رب نے فرمایا بلا شک اس بندے کی قسمت میں رزق بہت کام تھا اس میں کوئی شک نہیں ہم نے موسیٰ تیری دعا کے صدقے تیری چفارت سے اس کو ایک مرتبہ ہی اطاقہ دیا ہمارے بندے نے تیرے امتی نے اس نے ہم سے تجارت شروع کر دی اس نے ہم سے بزنس شروع کر دیا اس نے ہم سے ٹرانزیکشن شروع کر دیا ارے جو رزق میں اس کو دیتا یہ میرے ہی نام پر میرے ہی بندوں میں میرے ہی غریبوں میں میرے ہی مسکینوں میں میرے ہی یتیموں میں ارے باٹ دیتا اے پیارے غور کا مقام ہے جو بندے رب فرماتے ہیں میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور یاسر سن جو بندے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں خدا رب العالمین ان کو نفات دیتا ہے رب نہ انسل بھی نہیں کرتا آپ یہ دیکھئے غور کیجئے اس بات پر باقی سب باتیں ایک طرف بنیوں کی خانپکاؤں پہ آپ جب جاتے ہیں آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح حیرانگی ہوتی ہے یہ مناظر دیکھ کر جتنے بندے آتے ہیں بابا حضور غوثہ یگانہ پیر نسیب علی کے آسانے پر پیٹ بھر کے جاتے ہیں جولیاں بھر کے جاتے ہیں میرے حضرت شہنچائی ولایت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاک آستانے پر جتنے لوگ آتے ہیں کیا متک آتے رہیں گے جولیاں بھر کے جاتے ہیں دعائیں لے کر جاتے ہیں میرے داتا کی نگری کو دیکھ لو میرے مرشد کے آستانے کو دیکھ لو جاگ دھوٹا چریف دیکھ لو ولیوں کی خانکاؤں کو دیکھ لو میرے مولا علی کا سبتہ قیامت تک دنیا وہاں سے جولیاں بھرے گی پیٹ بھرے گی لوگ کہتے ہیں پیر کاروبار کرتے ہیں بلکہ میری بات سنیں لوگ کہتے ہیں پیر کاروبار کرتے ہیں خدا پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہاں ہاں پیر کرتے ہیں کاروبار ولی کرتے ہیں کاروبار مگر میرے سے تیرے سے نہیں وہ اپنے رب سے کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ حافظ یا رسول اللہ اور یا پیر کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کاروبار وہ کرتے ہیں کاروبار مگر بندوں سے نہیں کرتے وہ اپنے اللہ سے کرتے ہیں وہ خدا کے ہو جاتے ہیں خدا ہی ان کی ہو جاتی ہے اللہ کے بلیوں کے ارے میں نے تینے تونے کیا حساب لینا ہے ارے جنہوں نے اپنے رب سے سودے لگائے ہوئے ہیں پھر ان آستانوں پہ شہنشاہ و گدا تمام کے تمام سر جھکا کر جاتے ہیں ارے مقدر میں شاہوں سے اونچا بہت ہے جسے تیرے در کا گدا دیکھتا ہو حضرات محترم بھائیوں اگر سخی بننا ہے سخابت کا شہنشاہ بننا ہے تو سنو وظیفہ ارے گدائے آلِ رسول بنو اور میرے مولا علی میرے نصیبِ علی ان اولیاء حضرتِ شہنشاہِ ولایت ان اولیاء کہ در پر جا کر جھک جاؤ ارے مقدر میں میں شاہوں سے اونچا بہت ہے جسے تیرے گدا گدھ کا گدا دیکھتا ہو سبحان اللہ ترائے تقریر ترائے رسال سبیر ناظرین ترائے آئے نو وقت کم ہے وقت کم ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں میں عز کر رہا تھا رب نے فرمایا اے کلیم اللہ جب دنیا والوں سے تجارت ایک دوسرے سے بندے کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو لاکھوں کا منافع ملتا ہے تو اس میرے بندے نے یہ جو میرا بندہ ہے اس غریب بندے نے میرے ساتھ تجارت شروع کی ہے لہٰذا میں اس کو اتنا دوں گا اور یہ پیغام ہے ہر اس ملاد کی محفل سجانے والے کے لیے ہر اس بندے کے لیے جس نے محبوب قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جس بھی حیثیت سے حاضری دی جس بھی حیثیت سے اس نے حصہ ڈالا رب فرماتا ہے میں اتنا دوں گا میں اتنا دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد کریں گے دنیا خوش ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خداِ ذوالجلال کی بات سنی تو کہنے لگے مولا ہم تیری قدرت کو نہیں سمجھ سکتے واللہ خدا پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم آج جو یہ خرچ کر رہے ہیں ہم آج ایک ایک روپیہ جو یہ خرچ کر رہے ہیں دنیا جنبیاں کھا رہی ہے ملاد مصطفیٰ کی محافل میں کھانے اور لنگر شریف کھلائے جا رہے ہیں ارے یاد رکھو رب کیا فرماتا ہے لا عزید دن نکم ارے یہ بڑے گا رزق انشاءاللہ بڑے گا یہ اللہ سے کاروبار جلال پر صوبتیاں والے کر رہے ہیں یہ اللہ سے کاروبار ہے ارے پورے سال کی یہ انویسمنٹ ہے جتنا ملاد پر خرچ کرو گے اتنا انشاءاللہ پورے سال ملے گا ارے کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے سمجھو اس بات کو سمجھئے سمجھئے ارے کوئی کہتا ہے کوئی کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ سرے عرش اولہ رہتا ہے ارے حامد فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ محبود عظیم اپنے محبود کے جلووں میں چھپا رہے ہیں سبحان اللہ آرے تخبیر اللہ اکبر یار ہاتھ اٹھائیں اپنی حاضری کا ثبوت پیش کریں پواہ سے بلند ہاتھ اٹھا کے آرے تخبیر آرے تخبیر آرے رسول اللہ آرے حاضری آرے تخبیر رب فرماتا ہے میرا فضل اور رحمت ملنے پر بندے خوشی کر اس کا شکر ادا کر فرمایا میرا فضل اور رحمت ملے تو فل یفرحو خوشی کریں اس کی رحمت و بھی رحمت ہی ملے تو خوشی کریں ہم نے پوچھا پروردگار تیری رحمت کہاں سے ملے گی آرے کہاں دیکھیں تیری رحمت کو تو قرآن بولا نا قرآن میں رب نے فرمایا تو خوشی کر اللہ تمہیں میرا رب فرماتا ہے ارے تمہیں سب کچھ میرے محبوب سے ملے گا تمہیں سب کچھ رحمت للعالمین سے ملے گا تو مجھے کوئی پوچھے کہ میں کیوں یہ بات نہ کہوں ارے جب رب خود کہہ رہا ہے و دعا کے چہرے والے سے اور گالب بندی ہے والنے کی خوشمودار زلفوں والے سے اور گالب بندی ہے یرداللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے سے گالب بندی ہے علم نشرا کے سینے والے سے اور غالب بندی ہے علم بازا کی نورانی آنکھوں والے سے اور غالب بندی ہے تو سی بھی بولو نہ اگر تو آٹی بندی ہے تاہا کی چمکینی پیشانی والے سے اور غالب بندی جے واہیو یوہا کی پیاری زبانے اقدس والے سے راب دی قسمِ غالب بندی جے لا امرکہ کی پیاری جان والے سے اور غالب بندی جے آپ آف حسین کی پوچی شان والے سے غالب بندی ہے اگر آپ یا رسول اللہ ایک ندل کرم کرے تو ہم سب کی بات بن جائے اور نہ سرمو جھکایاں بندی جے نہ بستر وچھایاں غالب بندی ہے اور نہ ٹنڈ کرایاں غالب بندی ہے نہ حاجی اخوایاں غالب بندی ہے اور غالب یا اللہ کی بندی ہے اور نہ دکھڑے سنایاں غالب بندی ہے نہ سیس جھکایاں غالب بندی ہے اللہ دیا سوڑیاں محبوبہ غالب تیرے بنایاں بندی ہے ہم آئے ہیں یہاں رسول اللہ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقان تمہارے لیے لانا تکبیل اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم خدا کی قسم اب مولا علی کا موضوع چھڑنے لگیا علی کے نوکر نے علی کا نعرہ بھی لگوا دیا ہے خدا کی قسم بعد محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بنتی ہے بعد علی کے پیر کے دامن پکڑنے سے بنتی ہے میں قربان جاؤں جب میرے مولا علی کا نام آ جائے ارے بلکہ میں کہوں گا جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ محبوب خاتم انبیاء کہ علی کی بات آ جائے مولا علی کی مولا سخی کی بات آ جائے تو مجھ سے کم از کم نہیں رہا جاتا ارے کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا کی خدائی کی تقسیم یدلہ کے ہاتھوں میں ہے اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی تقسیم علی کے ہاتھ حضراتِ مہدران جننے والوں کو جننے دیجئے منافقوں کو دھوڑنے دیجئے ارے دامنِ مصطفیٰ سے جو لپٹا یدانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا رسول پاک نے فرمایا مَنْ كُنْ تُمْ مَوْلَا ہُوْ وَا عَلِيًّ مَوْلَا ارے محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ارے کس سخی کے ہاتھوں میں میرے نبی نے ولایت کی تقسیم دی ہے ارے جس کی سخاوت کا یہ عالم ہے بڑے سخی ہیں مولا علی خدا کا باستہ دامن پکڑ لو ارے جس ذات کے لئے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میری عطا میں اور علی کی عطا میں ارے کوئی فرق نہیں یہ سب فاصلے ختم ایک روز مولا علی کرم اللہ وجل کریم ایمان فروز بات ہے انشاءاللہ اے تو اٹھو گے علینا محبت ہی کر کے اٹھو گے مولا علی مشکل کشاہ کرم اللہ وجل کریم آپ تشریف لا رہے تھے آپ کے اونٹھوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر ایک نبینہ سائل ایک نبینہ جو آنکھوں سے اندہ تھا وہ اپنی جگہ پر فریز ہو گیا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اس نے پوچھا بھائی یہ کون آ رہا ہے لوگوں نے کہا خدا کا خواف کر مولا علی آ رہا ہے شہرِ خدا آ رہا ہے ارے نبی کا ویر آ رہا ہے سنیوں کا پیر آ رہا ہے ارے وہ مولا شہرِ خدا کی بات سن کر ان کا نام سن کر ادھر ہی کھڑا ہو گیا جب آپ قریب آئے سائل نے آگے دستے سوال دراز کیا عرض کی حضور بھوک لگی ہے کچھ انعائت فرمائیے سیدنا علی المرتضی نے آواز ردائی کمبر ذرا بات سننا سوالی کا سوال ہے اس کو بھوک لگی ہے کمبر اینو کچھ کھانوا سے روٹی کوئی ٹکر دے دے کمبر نے از کی حضور روٹی تو توشہ دان میں ہے آپ نے فرمایا کمبر اج دیر نہ کریں اج دیر نہ کریں اج میرے منگدے بیٹھے لیں اج دیر نہ کریں اس کو توشہ دان ہی دے دے کمبر نے از کی حضور توشہ دان تو کجاوے پر ہے مولا علی پھر بولے کمبر آج ٹیم نہیں لانا اینو کجاوہ ہی دے دے کمبر نے پھر از کی مولا میرے سر کے تاج میرے قبر کے سامان مولا علی قرم اللہ وجل کریم وہ جو کھجاوہ ہے وہ اونٹ پر ہے مولا علی بولے کمبر آج ٹیم نہ لائیں اج دیر نہ کریں اج اینو اونٹ دی مہاری پھڑا چا اس نے کہا اس نے اج کی حضور اونٹ جو ہے وہ اونٹوں کی کتار کے درمیان میں ہے ارے سنو علی کیا فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا ارے اوہ کمبر آج دیر نہ کریں آج اس کو کتار کی کتار ہی پکڑا دے ارے علی تیری چوکھٹ پر زمانے بھر کے اندھاتا گرے تُو ہے وہ گہرا سمندر جس میں سب دریا کریں ارے میں اسی لئے کہتا ہوں اور کھڑے ہو کہ کہتا ہوں کہ سچ ہے سچ ہے دین اور دنیا کا سلطان علی ہے پھر قبر کا حشر کا سامان علی ہے ایمان کے متلاشیوں ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے علی حق علی حق علی حق علی حق